گارل بریڈر سرون جو ہے پتے کی پتری اس سے ہم کیسے بچ اس کے بننے کی وجہ آپ سو آپ جانتے ہیں آسانا ناظرین کہیں وہ آپ کا ہومیو ڈاپٹر وہم ادفتر اور آج میں گارل بریڈر سرون جو ہے پتے کی پتری اس سے ہم کیسے بچ اس کے بننے کی وجہ آپ سو آپ جانتے ہیں ہمارا فوڈ سٹائل ہے جو ہمارا آج کل سکیٹرز بننے ہوگا کھانے پینے ہیبی فوڈ لیتے ہیں اور اچھے سچا فوڈ کھاتے ہیں جس میں بہت ساری فیٹس ہوتی ہیں بہت ساری چکنائیاں ہوتی ہیں بہت ستے آئیلز ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم سویٹ کا بھی بھر بھور عطمال کر دیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سفرہ ہے وہ گڑا ہونے لگتا ہے اور کلسٹرول جو ہے اس کی ایڈیشن کی وجہ سے اور یہ سبائل کے ایڈیشن کی وجہ سے یہ گڑا ہوتا ہے اور پھر ہی سٹرالیزیشن شروع ہو جاتا ہے اور کوئی تکلیف شو بھی نہیں ہو دیکھیں جیسے ہی یہ پتری پتے کے موہ پہ آتی ہے اور رکاورٹ کھڑی کرتی ہے پائل کے فلو میں تو اس وقت ہمیں پین بھی شروع ہوتا ہے اور اگر یہ پھانس جائے تو وہاں سویلنگ اور سوجن بنتی گیا ہے اور پیشنٹ جب اٹرسن بلاتا تو فتح چاہتا ہے پتری آتا ہے اب ہم اس سے نجات کیسے حاصل کریں تو میں ایک ریشاندار ہمی پتک کمپورٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو باقیدگی سے پانچ چھے ماہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پتہ محبوظ ہو جائے گا اور جو ٹونٹ بننا کیلو ہو گئے ہیں وہاں سرسا ڈیزولڈ ہوں گے اور پتے کا جو سفرہ ہے پائل ہے جو پتلا ہونا کیلو ہو جائے گا اور اس کا فلو جو ہے نارمل ہو جائے گا تو ساری لائنیمٹ محبوظ رہیں گی جگر بھی محبوظ پتہ بھی محبوظ اور ہمارا میجا بھی فٹ تو میڈیسن نوٹ کرنے لیجئے سب سے پہلے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے ان تینوں کو کمبائن کرنے اور ترابر مقدار میں برائیونی اپ تھرٹی پوٹنسی میں ایڈ کر کے یہ شانددار موڈلٹ کا ہومیپیتھک کمپورٹ بنے گا بنا کے اسے رکھیں اور اس کے پندرہ سے بیس کترے صبح دپیت شام اور رات کو استعمال کرنا شروع کر اس سے آئیس آئیس تا آپ کا جو سفرہ ہے وہ پتلا ہونا شروع ہوئے گا اور جو کرسلز بن گئے ہیں جسے ہم سٹون کہہ رہے ہیں وہ ڈیزال ہونا شروع ہوں گے اور درد بھی بند ہو جائے گی اگر پینٹ سے اٹھیاں آتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ نظام نظام درست ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا پیسہ اور جگر دونوں صحیح ہو جائیں گے میں اپنے پیس دیں گے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ لوگ چاہیے تاکہ وہ جگر کیا اور ہمارے کون کو حالو کرتے رہیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اپنے چھترین ٹپ ہم آپ کو بیٹھ سکتے ہیں شکریہ